اور اب بات کرتے ہیں مدھان سبھا میں ہوئے چوبھنے والے وار پلٹوار کی صدن میں اکھلیش شادف کی رننیتی کیسے رہنے والی ہے یہ انہوں نے دو دن میں ہی صاف کر دیا پہلے دن راججپال کے بھی بھاشن کے دوران سبھا مدھائکوں نے زوردار ویروت پردرشن کیا اور دوسرے دن اکھلیش نے سرکار پر چوبھنے والے حملوں کی بوچھار کر دی اکھلیش شادف کے حملے پر سی ایم یوگی نے قرارہ پلٹوار کیا سی ایم اور پر و سی ایم کے بیچ ہوئی بحث نے صدن کا بحول گربا دیا نیتا صدن نے کہا جب شکایتیں کی گئیں سرکار کی عدکاریوں کی شکایتیں جب ہوئیں تو نیتا صدن نے کہا کہ آپ لوگ دلالی چھوڑ دو عدکاریوں کو میں صدھار دوں گا میں اپنے نیتا صدن کا بہت دھنے بات دیتا ہوں پانچ سال تک دلالی چلتی رہی نیتا صدن کو پتہ ہی نہیں لگا آپ کو اس بات کو جھان پکنا ہوگا کہ دلال دلالی نہیں کر سکتی یوپی کی قانون بیعث تھا پر سی ایم برسیج پور و سی ایم کیونکہ پولیس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے صداد نگر میں گھر میں جا کر کے پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی نہیں پکڑ پاتی ہے یا ماں اس کو چھٹوانے آتی ماں کو گولی مار دی جاتی اور اس گھٹنا کو کیا روپ دے دیا گیا کسی اور کو جا کر کے جیل بھیج دیا پارٹی سے ہونے کے ناتے آپ کو صدن میں اس پرکار کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں بولنی چھوڑ ایک فورس کی اور پولیس بلکہ منوبل کو توڑنے والی ہو اپرادیوں کے خلاب کاروائی کی بات ہونی چھوڑی اپرادی کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے خلاب کاروائی کی بات تو ہونی چاہیے محلہ سرکشہ پر گھماسان صدن میں گونجا ملائم والا بیان سدن کی کاروائی کا دن تو دوسرا تھا لیکن ہنگامہ پہلے دن جیسا ہی نظر آیا پر صرف اتنا تھا کہ پہلے دن سپا کے ودھائکوں نے بیل میں جا کر ویروت کیا اور دوسرے دن اکھیلیش اکیلے ہی سرکار پر چبھنے والا پرہار کر رہے تھے نیتہ صدن جب موجود ہیں تو مجھے کم سے کم یہ جانکاری دیں کہ کیا اتر پردیس میں سب سے زیادہ اپراد محلاؤں پر ہو رہے ہیں اور ڈائل ون ون ٹو اور ون زیرو نائن زیرو اس کے آخری کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ سرکار نہیں نہیں ہے یہ کنٹینیوٹی کی سرکار ہے اپراد کسی بھی پرکار کا ہو وہاں اچھمے ہے اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپراد کے مددے پر سرکار پوری گمبیرتا کے ساتھ اپرادیوں کے خلاف پٹھورتا پروک کاروائی کر رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اکھیلیشیا گاؤ سات دن کے بجٹ ستر کا پورا ہوم ورڈ کر کے آئے ہیں پہلے دن مہنگائی اور بے روزگاری کا مدد چھایا رہا اور دوسرے دن قانون بیوستہ کو لے کر سرکار پر حملہ بولا لیں ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا جب سی ایم یوگی اور پورو سی ایم کے بیچ ٹیک ہی بحث ہو گئے ہیں دوہزار سترہ میں جو ہماری سرکار کا گھٹن ہوا تھا تو اس سمیں آزمگڑ میں جہریلی سراب سے کئی موتیں ہوئی تھی اور جہریلی سراب سے کئی موتیں ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کی تہہ میں گئے تو کون ہو بیکتی ہے کہ یہ سچ نہیں تھا کہ جہریلی سراب سے نردوس لوگوں کو مارنے والا بیکتی سماجواری پارٹی سے جڑا ہوا تھا اور میں اس کا نام بولوں گا تو آپ کو اور برا لگ جائے گا نام مت لینے دیتے اگر نامی لینے ماننے صدن کے نیتا کو تو پچھلے پانچ سال میں اس طرح کے کام سے جڑے ہوئے کہ سب کے نام لینے دیں میں بھی کہا ہم سب کا نام لیں گے آپ کو روگا کس نے ہے آپ مدیتا صدن ہیں آپ کو روگا کس نے ہے ہم سب کا نام دیں گے اور جہاں کر سوال صداد نگر کی گھٹنا کی ہے پولیس کی گولی سے مارا گیا ہے لیکن پریبار کو منیج کرتے ہیں ہی لوگ مانی مخوند جی کے بات آئے اس میں آپ ایک جمعیدار بیکٹی ہیں پردیس کے پور مکھے منتری رہ چکے ہیں اور اس کا پھر تاگون پرانی بات نہیں آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو گھٹنا صداد نگر کے اندر گھٹی تھوئی ہے اس گھٹنا میں دیکھئے کوئی بھی بیکٹی آج کے دن پر گھٹی تھونی والی کسی بھی ایسی اپرادی گھٹنا کو چھپا نہیں سکتا ہے اکھلیش یادو سرکار پر چپتے ہوئے بات کر رہے تھے تو سی ایم یوگی خود کھڑے ہو کر کروارہ پلٹوار کر رہے تھے صدن کی کاریواہی کے دوسرے دن محلہ اپراد کی سب سے زیادہ چرچہ پی اس دوران پولیس کی گولی سے ہوئی موت کو لے کر خوب ہنگامہ ہوا سچائی جنتہ جانتی ہے لیکن سرکار اور پرساشن جب اپرادیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا جو گھٹنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو نیایے کیسے ملے گا چندولی کی اس بیٹی کی جو رو رو کر کے کہہ رہی تھے پولیس دبست کرنے آئی تھی کیا دبنگی کرنے جاتی ہے کہ دبست کے لیے جاتی ہے پولیس اس کی ببستہ ہے سسٹم ہے آپ کیسے جائیں گے گھر میں یہ کس نے چھوٹ دی ہے ہاں گھر میں گز گئے بیٹی کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کی جان چلی گئے اس کی دوہجار بارہ سے سترہ کے بیچ میں بیبھن پرکار کے جو اپراد ہوئے ہیں چائیوہتیا سے سمندیت ہوں لوٹ سے سمندیت ہوں دوسکرم سے سمندیت ہوں محلہ سمندی اپراد ہوں ان میں بھاری گراوٹ آئی ہے اور کل ہمارے پرتپکس کے مطر مہا مہیم راججپال کے بھارشن کو سنے ہوتے تو بہت سارے چیزیں ان کے سامنے کلیر ہوئی ہوتی ہیں اکھلیش یادو کی رہنگ نیتی بتاتی ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ نیتا پتی بکش کی بھومیگا میں آئے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ جیسے چبتے ہوئے بار پلک بار پہلے اور دوسرے دن ہوئے ویسے ہی باقی کے پانچ دن بھی ہوں گے اے پی پی گنگا کے لیے پیوڑ بڑی پیوڑ آپ کو اس بات کو دھنا بتنا ہوگا دلال دلالی دیکھا سکتے وہ بتائے نہیں اور اس وقت ہمارے پیروڑ چیف ویریش پاہر نے ہمارے